اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین ڈراما سیریل حادثے پر کیوں پابندی آیت کی گئی ہے؟ آخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ اس پر پابندی آیت کر دی گئی؟ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ پوری مکمل کہانی جو ہے وہ آپ کے ساتھ رکھیں گے آپ کے سامنے وہ تمام فیکس اور اصل جو پیچھے کہانی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو اگر چینل پر بھی سسکرائب نہیں کیا تو آپ سے آغاز بھی گزارش ہے کہ ہماری حاصل افظائل کے لیے چینل کو اس لازمی سسکرائب کریں ناظرین ڈراما سیریل جو حادثہ ہے اس پر پابندی آیت کر دی گئی میمرا کی جانب سے پابندی آیت کی گئی ہے کہانی شروع ہوتی ہے صحافی ہیں فرحیہ ادریز انہوں نے اپتدا کی سوشل میڈیا کے سائٹ سماجی رابطی کے سائٹ ٹویٹر یعنی ایکسپر انہوں نے ٹویٹ کیا پورا نوٹ لکھا اور اس نوٹ میں یہ کہا کہ جو یہ ڈراما ہے اس کی جب تین سے چار سے پانچ قسطیں جو سامنے آئے تو اس میں دوزار بیس میں ہونے والے افسوسناک واقعی موٹروی جو ریپ کیس تھا لاہور سلامباد کے درمیان موٹروی پیج یہ واقعی سامنے آیا اس دوزار بیس والے کیس سے یہ جو ڈراما ہے وہ مماسلت رکھتا ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میری متاثرہ خاتون جو ہیں ان سے بات ہوئی اس حوالے سے جب ان کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون جو ہیں ان سے میری فون پر بات ہوئی یہ متاثرہ خاتون کا کہنا تھا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کی کہانی جو ہے وہ پیش کی گئی ہے میں اپنے ماظر کو بھلانا چاہتی ہوں لیکن میں اپنے ماظر کو بھلا نہیں پا رہی اور بہت افسوس ہے کیا یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے کیوں یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑنا چاہتے اس پر ان کا کہنا تھا کہ میں کس طرح سے اپنے عزیزوں کو اپنے جو رشتہ داروں کو کس طرح فیز کروں میں اس واقع کو بھلانا چاہتی ہوں لیکن دوبارہ اس واقع کو جو ہے وہ جاگر کیا گیا ہے ڈرامے کے صورت میں یہ وہ معاملہ تھا جس پر صحافی فاتون جو ہے انہوں نے پھر اس معاملے کو اٹھایا اور سماجی رابطے کی سائٹ پر جو ہے وہ انہوں نے نوٹ کیا نوٹ جو ہے وہ لکھا اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے ٹرنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا اور پھر جو ہے وہ ڈراما حادثہ بین ہیشٹیک جو ہے وہاں سے ٹرنٹ اس کا جو ہے وہ شروع ہوا جس کے بعد پیمرا نے پھر اس ڈرامے پر جو ہے پابندی آیت کی ہے اس حوالے سے جو ہدایتکار ہیں ان کا کیا گینا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کے سامنے سب کا موقف سامنے رکھنا ہے ایک زبندار جو صافی ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھے دونوں کا موقف جو ہے مطلب سامنے رکھا جائے خود اس ڈرامے کی جو منکزی جو عدکارہ ہیں حدیقہ کیانی ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے میں آپ کو ہدایتکار کے حوالے سے بتاتے ہیں ہدایتکار جو ہے ہم کا کہنا ہے کہ جی یہ تمام جو اس ڈرامے میں کردار ہیں وہ فرضی ہیں ہم نے جو کردار اس میں ڈالیں وہ فرضی ڈالیں آگے جا کے ابھی چونکہ ڈراما چلنا تھا آگے اور آگے جا کے یہ سٹوری جو ہے وہ بہت سی اس میں جو ہے وہ تبدیل ہونی تھی اور بدل جانی تھی اور آپ بھی آگے ڈرامے میں بہت کچھ تھا تمام کردار جو ہیں فرضی لیے گئے ہیں اس پہ خود جو حدیقہ کیانی ہے ان کا کہنا ہے کہ میں نے پورا مکمل جو سکرپٹ ہے وہ پڑھا ہے اور اس سکرپٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے جا کے سٹوری جو ہے وہ مطلب پوری ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تبدیل ہو جاتی ہے یہ حدیقہ کیانی چونہیں ان کا دکھا اب ہم بات کریں گے سوشل میڈیا سارفین کی سوشل میڈیا سارفین جو ہیں انہوں نے شدید رد عمل دیا ہے شدید غصے کیا ہے سوشل میڈیا سارفین کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا سارفین کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو ڈراما ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ہاں ہمارا جو یہ کلچر نہیں ہے ہماری یہ جو ڈرامے آج کل بن رہے ہیں ہماری ثقافت کو ایسا حصہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے ڈرامے وہ نہیں بننے چاہیے سوشل میڈیا سارفین کا کہنا تھا کہ اس میں واضح طور پر وہ کہانی جو ہے جو دوہزار بیس میں افسوسناک یہ واقعہ سامنے آیا تھا اس موٹروے کیس سے یہ کہانی اس ڈرامے کی مماثلت رکھتی ہے جس کی وجہ سے اس ڈرامے کو بیان کیا چاہے اور آگے نہ چلنا دے چاہے یہ سوشل میڈیا سارفین جو ہیں ان کا ذرت عمل ہے اب اس پر میں خود بات کروں گا اب اس پر اگر ہم بات کرتے ہیں تفصیلی تو کچھ معاملہ یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں میں دیکھتا ہوں ہمارے ہاں بہت اچھے چینلز ہیں ڈراموں کے حوالے سے ہم ڈیوی کے بڑے اچھے ڈرامے ہوتے ہیں جیو کے بڑے اچھے ڈرامے ہوتے ہیں ایئر بائی کے بڑے اچھے ڈرامے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں جو مطلب چیزیں نہیں دکھانی چاہیے اور وہ کیوں نہیں دکھانی چاہیے کیا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہمارے ہاں کلچر ہماری سوسائٹی میں ایسا کچھ ہو رہا ہے کیا ہم اسے چھپا رہے ہیں نہیں دیکھیں میری بات سوی ہمارے ہاں ایسا کوئی جو واقعہ ہے وہ بہت کم ہے کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں بہت کچھ اچھا بھی ہوتا ہے آپ ہمارا جو اصل کلچر ہے اس کو دکھائیں اس کو پرموٹ کریں ہمارے ہاں آج بھی خواتین کو عزت دی جاتی ہے ان کی عزت کی جاتی ہے اور اگر چند کوئی افراد کوئی ملزمان اس طرح کے کیس میں ایسا ہوتے ہیں تو اس کا مصر یہ نہیں ہے کہ ہمارا کلچر ایسا ہے یا ہمارے ہاں لوگوں کو خواتین کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی ہے دیکھیں ڈرامے ضرور بنائیں لیکن کچھ اچھا کانٹنٹ بنائیں ایسا کانٹنٹ ہو جو لوگ فیملی میں بیٹھ کر دیکھ سکیں آپ کچھ سوچیں کیا آپ بیٹھ کے یہ ڈراما فیملی میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ بڑی دردناک ہوتی ہیں بڑی تکلیف دے ہوتی ہیں اور یہی جو متاثرہ خاتون ہے مدرے کیس کی ان کا یہ کہنا ہے جو انہوں نے فون پر بات کی ہے تمام جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق جو متاثرہ خاتون ہے ان کا یہی کہنا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ بڑی تردناک کہانی یہاں پہ دیکھیں ایک بڑی اہم بات ہے چلیں مال نے ہدایتکار وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو کہانی ہے وہ اس کہانی سے میچ نہیں کرتی ہے اور یہ تمام کردار فرضی ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ کردار فرضی ہیں لیکن اگلی بات یہ ہے جو یہ واقعہ ہے جو یہ واقعہ پیش آیا اس ڈرامے میں جو پیش آیا یعنی میں ڈرامے کی کہانی کے بات کر رہا ہوں ڈرامے کی جو کہانی میں موٹروے پہ یہ واقعہ ہوا اور جو دوہزار بیس میں واقعہ سامنے آیا وہ بھی موٹروے پہ تھا اگر آپ کی سٹوری اس سٹوری کے ساتھ میچ نہیں کرتی تو پھر آپ کا سکرپ پیچھے ہی جو ہا تھا اگر آپ نے اس کہانی کو لے کے ڈراما نہیں بنایا تو پھر آپ کی جو کہانی ہے وہ ٹوٹل تبدیل ہونے کی لیکن یہاں آپ کی کہانی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی یہاں پہ آپ نے کہانی بھی یہ بتایا ہے کہ جیسے سمسان جگہ ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے یہ واقعہ سامنے آتا ہے سمسان جگہ پہ جو ہے وہ یہ کھتا رہی پیس ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے جو اس ڈرامے کی مرکزی کردار ہیں حدیقہ کیانی ان کے ساتھ یہ واقعہ سامنے آتا ہے سمسان جگہ پہ جبکہ اس ڈرامے کی حوالے سے مطلب جو حدیقہ کیانی ہیں جو مرکزی اس ڈرامے کا کردار ہیں وہ خواتین کے رائٹس کی بات کرتی ہیں اور پھر اچانک ان کے ساتھ ان کا بیٹا موجود ہوتا ہے اور وہاں سمسان جگہ پہ یہ واقعہ سامنے آتا ہے تو مطلب یہ جو چیز ہے یہ اس موٹروے واقعے کے حوالے سے اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں کیوں میچ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی سمسان جگہ تھی جو موٹروے پہ تھی یہ بھی سمسان جگہ ہیں تو مطلب یہ جگہ اس جگہ کے حوالے سے مطلب اس کہانی کے حوالے سے مماثلت رکھتی ہے سکرٹ جو ہے تھوڑا تبدیل کیا گیا ہے لیکن جو لوگ ہیں آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ بہت زیادہ سمجھ رکھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھ آ رہتی ہے کہ یہ جو کہانی ہے اس کے بیکرانڈ پر اصل کہانی کا ہے تو ظاہر متاثرہ جو خاتون ہیں ہم نے تکلیف ہوئی ہے اور ہونیت بھی تھی زائر ایسی بات ہے جب آپ کسی کے پرسنل لائف کے اوپر جو سٹوری کریں گے تو ظاہر رکھیں اسے تکلیف تو ہوگی اور پھر جو سوشل میڈیا سارفین ہیں ان کا غصہ بھی جو ہے وہ جائز ہے کہ ظاہر ہے آپ کسی کی یہی بات کی ہے جو متاثرہ خاتون ہیں انہوں نے جو سینئر جنرلسٹ ہیں فریحہ ادریز ان سے یہی بات کی ہے کہ کیسے یہ لوگ جو ہے وہ کسی کی پرسنل لائف کے اوپر جو ہے وہ سٹوری بنا سکتے ہیں اور کسی کی پرسنل لائف کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے ترمیان رکھ سکتے ہیں تو یہ چیز جو ہے واقعی اقلت ہے ڈرامے بنائیں میں خود آپ ان پر ڈرامے دیکھتا ہوں ڈرامے بے شک بنائیں اچھے ہوتے ہیں ڈرامے ابھی تیرے بین ڈراما چل رہا تھا تو لوگوں نے بڑا شوق سے دیکھا ہم میں نے بھی دیکھا سب نے دیکھا ڈراما بنائیں ضرور لیکن ڈرامے میں ڈرامے کو مقبول کرنے کے لئے جو اس طرح کی چیزیں شامل نہ کریں دیکھیں ایسے جو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا اگر کوئی آپ یہ صدر ملتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے خواتین تو دیکھیں میری باس ہو تو سو میں سے ایک کیس ہوتا ہے اور میں آپ کو بڑی پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں خیر اب بہت فرق ہو گیا بڑا فرق پڑ گیا یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی ریو کیس سامنے آگئے یہ دیکھیں جی اپنے سامنے آگئی یہ بات سنیں بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو معاملہ ہوتا ہے جو خواتین کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ کچھ اصل کہانی بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو اصل کہانی کا جو اصل معاملہ ہوتا ہے اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ تین سو فیسٹ بھی کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں تین سو فیسٹ کیسز ہوتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ وہ پسند کی شادی ہوتی ہے اور پسند کی شادی کو جو ہے وہ وادہین کہتے ہیں کہ اس شخص نے اقواہ کیا ہے کیونکہ وہ اپنا رائپ رکھتے ہیں وہ ان کا موقف ہے اپنا اور وہ ظاہر ہے اس پہ جو ہے وہ اپنا ان کو دکھ ہوتا ہے اور وہ اپنا مطلب اولاد کے حوالے سے تو اس پہ فی آر درچ ہوتی ہے پولیس کی بھی مجبوری ہوتی ہے فی آر کرنا لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے جی خاتون کو اقواہ کر لیا گیا ایک دیکھیں بڑی سنسنی پھیلتی ہو خاتون کو اقواہ کر لیا گیا لیکن ہوتا کا مطلب اینڈ سٹوری کیا ہوتی ہے کہ وہ خاتون خود اپنی رضا مندی سے جو ہے وہ کسی بھی شخص کے ساتھ کیونکہ ہم لوگ investigative journalism کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جب ہم جاتے ہیں اکثر ہاں جو gentleman cases بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن وہ بہت کام ہوتی ہیں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں یعنی کہ اگر سو ایف آئی آر ہے ہونا سو ایف آئی آر تو اس میں سے شاید ایک ایف آئی آر ہوتی ہے سو وہ کس طرح ہوتی ہے لیکن بعد میں پولیس کیا کرتی ہے کہ اس ایف آئی آر کو حاولی تفتیش کر کے کیونکہ پولیس نے میرٹ کرنا ہوتا ہے اب آپ کہیں گے پولیس میرٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں خود انویسٹیگیٹیو جنرلزم کرتا ہوں میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت ساری جو ایف آئی آر ہوتی ہیں میڈیکل ریپورٹ کو اس کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے جو جینمن معاملہ ہوتا ہے اسے آگے لے کے چلتے ہیں اور جو مطلب فیبریکیٹڈ ہوتا ہے اس کو ایف آئی آر کو خارج کر دیا ہے کیونکہ جو حقائق ہیں اس کو لے کر جو ہے وہ ہم نے بات کر لیے تو بائرہ یہ جو آج کی ویڈیو ہے وہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ڈراما سیریل جو حادثہ ہے اس کے پیچھے جو اصل کہانی ہے وہ وضاحت سے ہم آپ کو بتائیں کہ اصل کہانی کیا ہے ڈراما جو ہے وہ کیوں بین کیا گیا ہے پیمرہ کی جانب سے آخر وہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈراما سیریل حادثہ کو بہن کر دیا گیا تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا احسار کا نامت ہو لیے گا اچھی کریں بری کریں رائے کا احسار جو ہے وہ لازمی کیا گیا پھر وقت یہ مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ